موسیقی 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 اور دوسرا جو ہے اس کا دھوڑا بھی تھوڑا فینسی سا تھا تو یہ نہیں اس طرح ہی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد یہ سیکلٹ ہے یہ بھی سیمبل جو ہے میں نے پراؤزر بنوایا ہے اس پہ اور میں نے ایکسرا کوئی کام نہیں کروایا اور اس کی میں آپ کو شرٹ دکھا دوں تو یہ جو ہے نا یہ اس کی شرٹ ہے بازوں کے آگے بھی میں نے لیس لگوالی ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ اس کا یہ ہے پوری اس کے اوپر تو اس کے اوپر میں نے زیادہ کچھ بھی نہیں بنوایا میں نے جسٹ اس کے بارڈر ہے اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں میں نے لیس لگوالی ہے کہ اس کا جو لک ہے نا وہ لیس لگ کے نا اچھا لک نکلا ہے کیونکہ اس پہ کڑھائی تھی تو بڑا جو ہے نا وہ ڈیسنٹ سا لک لگتا ہے دیکھ یہ ہے اس کے بعد یہ جو میں نے آل آور ڈریس لیئے تھے اس کا میں نے کیا بنوایا ہے یہ میں نے بنوایا تھا فروگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نا میں نے یہاں پہ کلیاں ڈلوا کے کلیوں سے یہ فروگ بنوایا ہے اور اس کے گلے پہ یہ دیزائنگ کی اچھا اس گلے کے دیزائنگ میں نے جو تیلر کو دیا تھا میں نے کہا تھا وہی دیزائنگ کر لے جیسا مرضی گلے کا میں نے کوئی اتنا سپیسیفک نہیں بتایا تھا تو یہ جو ہے اس کے گلے کا دیزائن ہے اور میں نے اس طرح سے کلیوں والا فروگ بنوایا تھا فروگ تو نہیں ایک ائر ڈائنگ کہہ لے آپ شرد ہے اور اس کے بھی نیچے میں نے گھر پہ ساری لیس لگوالیا ہے اور یہ دیکھنے یہ جو ہے اس کا ٹوٹل گھیر ہے یہ ڈیزائنگ کی ہے اور اس کے بازوں کے آگے بھی سمپل میں نے لیس لگوالیا ہے میں نے زیادہ کام نہیں کروایا بازوں پہ کیونکہ سرگیوں میں جب سویٹر بہتے ہیں تو پھر بہت ایرٹیشن ہوتی ہے تو یہ جو ہے ایک بریس یہ تھا اس کے بعد یہ جو ہے یہ لاسٹ بریس ہے یہ جو ہے اس طرح سے میں نے اچھا اس کے جو ہے نا میں نے جیسے وہ مردانہ نہیں ہوتے آگے سے کیا کہیں گے مردانہ گلے ہوتے ہیں اس طرح کا میں نے اس کا گلہ بنوایا ہے بٹنز والا یہ دیکھ لیں اس طرح سے بٹنز والا اچھا میرے پاس بٹن میں بھیجنا بھول گئی تھی تو بٹنز میرے پاس ہیں وہ میں یہاں اوپر لگا دوں گی تو یہ اس کے بازوں کے آگے بھی ڈبل میں نے لیس لگوائی ہے ایسا چیز کا جو گھیر ہے نا یہ دیکھیں اس طرح کا میں نے اس کا گھیر بنوایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے گھیر پر یہwarz بنوایا ہے میں آپ کو کوٹو اپ کر کے بھی اس کا دکھا دیتیوں تو یہ شرٹ ہے اور اس کی ساتھ ماتھ میں نے ایک ہوا ایک ہواار براؤزر بنوایا یہ دیکھیں یہ کو بتائے ہیں ایک ہواہ Harvey پروزر میں نے اللہ حва viene بغویکس عزاہ آب وہ میں نے اس کے ساتھ کروزر بنوایا ہے اپن آب سکتا خلے عزار اوپر وہ میں نے اس کے ساتھ بروزر بنوایا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا آج جب میں نے یہ ڈریس پہنا ہوئے یہ میں نے تب پہنا تھا جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی میرا بیٹا چھوٹا ہونے والا تھا تب میں نے سلوائے تھا یہ اوپن اوپن سے ہیں تو اسی لیے کھلے ڈولے اور مجھے یہ بڑے ایزی لگتے ہیں گھر میں جو ہے نا اسے ریلیکس سے کپڑے پہنے پہنے گانا بڑا مزا آتا ہے اسی لیے یہ ڈریس میرا بہت کھولا ہے تو میں آپ کو کلوز اپ کر کے بھی سارے ڈریسز دکھاتی ہوں بعد میں جب میں نے اپنے کلپس دیکھے نا تو میں آپ کو دیکھ کے اتنا ہسری تھی نا کہ اتی موٹی لگ رہی ہوں خیر وہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا یہ جو ہے یہ ڈریسز کے کلوز اپ ہیں اس طرح سے سائیڈ سے کورنرز میں نے بنوائے تھے اور یہاں پہ ویسے اتنا نظر نہیں آرہا مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں اس کے سائیڈ پر بھی لیس لگوا دیتی تو اس طرح سے یہ کرتا پٹی سٹائل میں بنایا جب یہ آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے اس کا بہت فیشن چلا تھا اور مجھے یہ بڑی پسند تھی نا بڑا اچھا سا اس کا ایک ایلیگنٹ سا لک لگتا تھا تو اب اس کے اوپر بٹنز لگیں گے نا تو اس کی لک اور نکل آئے گی اور اس سے بھی میچنگ جو ہے میرے پر بٹن پڑے میں وہ میں یہاں لگا لوں گی تو بس اس طرح سے سیمپل جو ہے نا آگے میں نے لیس وغیرہ لگوا کے تو یہ ڈریسز بنوائے ہیں کیونکہ سردیوں میں آپ کو بتا ہے پھر اوپر سویٹرز پہننے ہوتی ہیں اور آج کا جو ولوگ ہے نا وہ کچھ آپ کو بس یہی ڈریسز اور شاپنگ ہی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا آگے آپ ہم آج بچوں کی تھی آج پیزا پارٹی اور وہ کس خوشی میں ہم نے کی تھی وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں ڈریسز اگرہ آپ کو دکھانے کے بعد میں پھر چلی گئی تھی باہر کام سے میں نے جانا تھا تو وہاں گئی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے مارکٹ بھی جانا تھا کچھ چیزیں لینی تھی ایک دو تو وہ میں چیزیں میں نے کہا چلیں اب میں لے کے آئیں تو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ نا ایک میں ماسک لے کے آئیں ہوں ایلو ویرا ماسک ہے اور یہ نا بڑا اچھا اس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو فریش پہ نے اگدم سے مطلب فیس پہ نے اگدم فریش پرس جو ہے نا وہ گلو آجا تھا اور آج کل آپ کو پتہ ہے جس سے سکن جو ہے وہ بہت ڈرائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایلو ویرا جیل جو ہے نا ویسی بڑی سکن کو ہائیبریٹ کر دیتا ہے تو یہ میں ہمیں لے آئی تھی اور اس کے علاوہ نا جو نارمل یوز کے کنٹینرز ہوتے ہیں وہ میرے پاس جتنے بھی تھے وہ خراب ہو رہے تھے اور کچھ کے تو لڈز تھے اور کچھ کے تو مطلب لڈز تھے تو کنٹینرز نہیں تھے تو یہ ایک میں ٹری کا سیٹ لے آئی تھی اور مجھے اچھا لگا تھا اس کی ذرا شیپ وغیرہ ابھی نا مجھے نا راؤنڈ سے زیادہ سکوئر شیپ والے صحیح رکھتے ہیں وہ نا صحیح رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ ٹریز لے کے آئی تھی اور یہ شوز میں لے کے آئی تھی تھے تو بہت سے ڈیزائن تھے لیکن میرے پاس نا پہلے سے ہی بند شروع تھے تو یہ نا مجھے اس کی یہ جو بیک پہ بو بنی تھی نا یہ بڑی کیوٹ سی لگی تھی اور یہ کسی برینڈ کا نہیں میں لوکل مارکٹ سے ہی لے کے آئی ہوں اچھا میں نا بہت زیادہ برینڈ کوئی کونشیس نہیں ہوں کہ چیز جو ہے وہ میں نے برینڈ کی ہی لینی ہے نارمل میں نے کوئی لینی نہیں ہے ایسا نہیں ہے مجھے جہاں پہ اچھی کوالٹی کی اور اچھی چیز ملتی ہے نا میں لے لیتی ہوں خیر یہ تھی میری چھوٹی سی شاپنگ اس کے بعد ہم میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں بڑے ہی مزے کا یقین کریں یہ آملٹ بنتا ہے اور صرف بریک فاسٹ میں نہیں آپ نا اس کو گھر میں بھی مطلب رات کو ہم لوگ تو رات کو بھی کھا لیتے ہیں بڑے شوق سے میرے بچے کھاتے ہیں تو پہلے والے کلپس پتہ نہیں میں نے ریکارڈ تو کیے تھے لیکن وہ ویڈیو کو کوئی ایشیو ہو گیا وہ ریکارڈی نہیں ہوئی یہاں پہ میں نے لے لیا تھا پیاز دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو بلکل باریک میں نے چاپ کر لیا تھا جب وہ ٹرانسلوسنٹ ہونے لگے تو اس میں میں نے پھر ہری مرچے ڈال دی تین سے چار ہری مرچے بلکل فائنلی میں نے چاپ کی تھی کیونکہ پھر بچوں کے موں میں آتی ہے وہ کھاتے نہیں ہیں اس کے بعد جب پیاز مزید ٹرانسلوسنٹ ہونے لگے اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا تاکہ وہ جلے نہ نہ ہی براؤن ہو پھر میں نے اس میں ہمارے ادرکلسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اور اس کے بعد جو ہمارے بیسک سپائسز ہوتے ہیں نمک، لال مرچ، ہلڈی اور سوکھا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر تھوڑا سا یہ میں نے ڈالا ہے اس کو اچھے سے میں نے اس کی تھوڑی سی بھونائی کی اور اس کے بعد میں اس میں بلکل باریک چوپ کیے وہ ٹیمارٹر ڈال دوں گی یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی کہ ٹیمارٹر مزید سوفٹ ہو جائیں گے آپ چاہیں تو ایسی ٹیمارٹروں کا چنکس رہنے دے سکتے ہیں لیکن میرے بچے اس طرح سے چنکس میں نظر آئے نا ٹیمارٹر تو وہ نہ پھر کھاتے نہیں ہیں تو جب ہلکے سے ٹیمارٹر ہیں وہ سوفٹ ہو گئے تو سپون کی مدد سے نا میں اس کو ہلکا ہلکا سا میش کر دوں گی تاکہ یہ اور مزید نرم ہو جائیں ویسی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ چنکس میں بھی رہنے دے سکتے ہیں ہلکا سا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو گیا تو اس کے اندر میں چار انڈے شامل کر دوں گی انڈے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو جو یہ چار انڈوں والا آملیٹ تھانا یہ مطلب فور ٹو فائی پیپلز جو ہے نا وہ آرام سے کھا لیتے ہیں تو اگر تو بچے ہیں تو پھر تو آپ اپنے مطلب اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے آپ اس میں کم یا زیادہ مرشے بھی کر سکتے ہیں اور ایگز آپ اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے میڈیوم ٹو لو فلم پہ اچھے سے کک کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ انڈے جو ہے نا وہ اچھے سے پک جائیں لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور تھوڑا سے اس کو مکس کریں گے اور انڈ پہ ہم اسے گارنش کریں گے دھنیا سے دھنیا یقین کرنا مجھے اتنا پسند ہے نا ہر سبزی میں سپیشلی جو شوڑے والے سالن ہوتے ہیں نا اس میں جب دھنیا نظر آتا نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ گرین گرینز ہے جو ایک لوک آتی ہے اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ دھنیا جو ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو دھنیا شامل کر کے اس کو میں مکس کروں گے اور کور کر کے میں اس کو رکھ دوں گے سائٹ پہ اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ آج سیلیبریشن کیا تھی کہ بچوں کے جو ہے نا وہ ایکزیم تھے اور ان کا تھا آج ریزرٹ اور ان لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ مارکس آئے نا تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا پیزا کھلاؤں گی تو جب ان کو ریزرٹ سے زیادہ یہ ہی تھا کہ بس ہمیں پیزا مل جائے تو ما شاء اللہ تینوں کا ریزرٹ جو ہے نا اس دفعہ بہت اچھا آیا تھا تو زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں میں جاؤں گی تو خیر آپ کو پتا ہے کہ بچے جب بڑی کلاسز میں ہو جاتے ہیں نا تو پھر پوزیشن میٹر نہیں کرتی ہے پرسنٹیج جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتی ہے تو ریزرٹ ماشاء اللہ تینوں کی ٹیچرز جو ہیں وہ بہت سیٹسفائن تھیں ان کے ریزرٹ سے تو مجھے نا بہت خوشی ہوئے پھر میں نے کہا آپ جو پرامس کیا ہے وہ تو پھر پورا کرنا ہی ہے نا آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح پرامس کیا جائے نا اور پورا نانا ہو تو پھر بچے جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں اور نیکس ٹائم کے لیے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ وعدہ کر لیتے ہیں لیکن جو ہے پورا نہیں کرتے تو پھر وہ نا اس چیز کو بہت فیل کرتے ہیں تو بچوں کی ایکسائیٹمنٹ نا یہاں پہ بس دیکھنے والی تھی کہ پیزا اور آپ کو پتا ہے کہ پیزا تو بچوں کو اس طرح فاس فورد تو ویسے ہی بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور میرے چھوٹے نوابی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ بس مجھے بھی جو ہے نا وہ دے دو اور مجھے پہلے تھا کہ شاید یہ نہ کھائے لیکن اس نے ماشاء اللہ بڑے شوق سے جو ہے نا پیزا کھایا تھا تھوڑا ہی کھایا تھا لیکن بڑے شوق سے کھایا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی جنگ بھی ہو رہی تھی کہ کس نے جو ہے نا وہ کون سا پیس لینا ہے کس نے بڑا پیس لینا ہے کس نے چھوٹا پیس لینا اور میرے خیال سے یہ ہر گھر میں جو ہے نا بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا تو یہاں تک جو ہے نا میں میرا آج کا ولوگ تھا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں آپ ملوں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ